بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کناب و دو و ایہا کنسائین میرے سٹیج پر موجود اس پندال میں موجود میرے بھائی میرے بزرگ میرے نوجوانوں ہماری طاقت ہماری جان عمران خان کی شان عمران خان کی طاقت آپ سب کو السلام علیکم اس سے پہلے کہ میں کوئی بات کروں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر ایک ویڈیو دیکھیں کہ ہمارا لیڈر عمران خان جب اس نے طریقہ انصاف بنائی اور سیاست میں آیا اور اب تک اس نے کیا کہا یہ سب ہم پہلے سنیں گے اور پھر انشاءاللہ اپنے لیڈر کے بعد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈال کے ہم سے دور کر لیں گے تو یہ ان کی بھول ہے ہمارا لیڈر ہمارے دل میں موجود ہے وہ ہمارے اندر ہے ہماری خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے ہم پہلے اس کو سنیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد بات کریں گے ناؤمائی آج ناؤمائی ہے ناؤمائی کو قرار دیتے ہیں کہ ناؤمائی یوم سیاہ ہے ہم کہتے ہیں کہ ناؤمائی یوم سیاہ ہے لیکن ناؤمائی کو یوم سیاہ بنانے والا کون ہے یہ ناؤمائی کرنے والا کون ہے ہم اس قوم کو بتا کے دھم لیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے یہ ناؤمائی کیا کس کے لیے کیا کس کے خلاف کیا انشاءاللہ بہت جلد وہ لوگ اس قوم کے سامنے آئیں گے یہ قومی مجرم ہیں جنہوں نے ناؤمائی سے فائدہ لیا انہوں نے ہی ناؤمائی کیا میں ناؤمائی سے درہ تھوڑا پیچھے جاتا ہوں ناؤمائی سے پہلے ہی عبران خان نے کہا تھا ایک سیریز آف ایونٹس میری بات غور سے سنیں ناؤمائی سے پہلے عبران خان نے کہا تھا ایک سیریز آف ایونٹ کہ یہ میرے اوپر حملہ کروائیں گے اس کے بعد عمران خان نے کہا یہ میری پارٹی کو ختم کریں گے پھر عمران خان نے کہا یہ مجھے ناجائز جیل میں ڈالیں گے عمران خان کی وہ ساری باتیں سائے ثابت ہوئیں ناؤمائی سے پہلے ناؤمائی سے پہلے جو ورداتیں شروع ہو گئی تھی ان ورداتوں کا ایک گواہ تو میں یہاں پہ کھڑا ہوں کیونکہ میں ناؤمائی سے بہت پہلے والا ہوں ناؤمائی تو بعد میں ہوا ناؤمائی سے پہلے کیا ہوا اگر میں نے زبار کھول لی خدا کی قسم پوری دنیا میں یہ نظام مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گا یہ ہمارا ظرف ہے ہمارا ظرف ہے اور ہمارے لیڈر عمران خان کی تربیت ہے کہ ہم موقع دے رہے ہیں ہم اپنے ظرف سے بدنام نہیں کر رہے اس مل کو ورنہ ناؤمائی سے پہلے جو ورداتیں تم شروع کر چکے تھے اس سے تمہیں کامیابی نہیں ملی کیونکہ عمران خان کا نظریہ رگوں میں دھوڑتا ہے اس کو نکالنا اتنا آسان نہیں تھا تمہارے لیے اس کو دھوڑنا آسان نہیں تھا تمہارے لیے پھر ایک ناؤمائی ہو گیا ناؤمائی ہو گیا ناؤمائی کی ہم سب مضمت کرتے ہیں ناؤمائی کرنے والوں کی بھی مضمت کرتے ہیں لیکن اس ناؤمائی کے بعد موقع ملا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پورے پاکستان میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے گھر میں ہماری خواتین کی بے پردگی کی گئی ہمارے لوگوں پر جیلی پرچے کٹے گئے ہمارے لیڈرز کو ورکرز کو خواتین کو گرفتار کیا گیا تارچر کیا گیا کس نے کیا کس نے کیا کیا یہ قوم اندی ہے کیا ہم غلام ہیں کیا ہم کیڑے مکوڑے ہیں کیا ہم جانور ہیں اگر ہم چھپے ہیں تو ایک ظرف کی وجہ سے اور اپنے لیڈر عمران خان کی دی ہوئی تربیت کی وجہ سے نو مائی ایک سال پورا ہو چکا ہے ایک سال اس پورے ایک سال میں جو کچھ ہوا یہاں موجود ہزاروں لوگ اگر ثبوت دینے پہ آئے تو کس نے کالے کی کس نے دھمکیاں دیں کس نے ہوا کیا کس نے تارچر کیا ایک ایک کا نام بھی ہمیں آتا ہے ہمیں ان کے گھروں کا بھی پتہ ہے ہمیں ان کے بچوں کا بھی پتہ ہے یہ ثبوت ہمارے دلوں میں ہیں ہمارے لیڈر کی وجہ سے یہ ثبوت اگر باہر آ گئے تو خدا کی قسم بہت نقصان ہوگا اس ملک کا ہمارا لیڈر اس ملک کا نقصان نہیں چاہتا وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ اس ملک کی فوج بھی میری اس ملک کے ادارے بھی میرے اس ملک کی پولیس بھی میری یہ ملک بھی میرا اور یہ ملک کے ادارے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ اس ملک کے لیے ضروری ہے اصلاح کی بات کرتا ہے وہ بجائے اس کے کہ آپ ہمیں پٹیاں پڑھاؤ آپ ہمیں رستے دکھاؤ آپ ہمیں دھمکیاں دو اپنی اصلاح کر لو اپنی اصلاح کر لو اگر اصلاح نہیں کروگے تو اللہ 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 وہ اس جہان اور اس جہان اس جہان اور اس جہان وہ وہ ضرور تمہیں اس قوم اور دنیا کے سامنے شکارہ کرے گا جو جو بھی ملویس ہیں وہ اس قوم کے سامنے آئیں گے اب اس وقت بھی ہماری خواتین جیلوں میں ہیں اس وقت بھی ہمارے برکر جیلوں میں ہیں اس وقت بھی ہمارے لیڈرشپ جیلوں میں ہیں ہمارا لیڈر عمران خان اگر اس وقت جیل میں ہے اور وہ بے گناہ ہو کر سزا کاٹ رہا ہے تو یاد رکھنا پاکستان کی قوم وہ آپ کے بچوں کے لیے اور آپ کی نسل کے لیے کر رہا ہے یاد رکھنا اس بات کو کہ وہ یہ جنگ آپ کے بچوں کی اور ہمارے بچوں کی لات رہا ہے اگر ہم میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگا تو یاد رکھنا نہ یہ جان نہ وہ جان ہم اللہ کو موت دکھانے کی قابل نہیں ہوں گے اس شاہد کی قربانیوں کو دیکھ کر آج پوری دنیا نہیں پورا عالم اسلام کا وہ لیڈر ہے اب میں آتا ہوں تھوڑا سا ایک بات کے اوپر جو ریسل لکھی گئی ہے جو نہیں کرنی چاہیے تھی میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی آئی سپی آر صاحب آپ کو سیاسی باتیں نہیں کرنی چاہیے آپ کو سیاسی باتیں نہیں کرنی چاہیے یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ سیاسی مداخلت نہیں کرتے آپ نہ کریں آپ نے جو بات کی میں بیثیت وزیراعلا خبر بختونخواہ اور بیثیت عبران خان کا ورکر پاکستان تحریک انصاف کا بختونخواہ کا صدر آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ معافی مانگنے کا آپ نے کہا اگر آپ ثابت کر لیں کہ گناہ ہمارا ہے ہم معافی مانگنے کو تیار ہیں لیکن اگر ہم ثابت کر لیں کہ گناہگار کوئی اور ہے تو ہم سے معافی کون مانگے گا آپ میرے محافظ ہیں مجھے بتائیں آپ میرے محافظ ہیں مجھے بتائیں کہ مجھ سے معافی کون مانگے گا میرا گناہگار میرے گناہگار کا تیون کون کرے گا میرے محافظ مجھے بتاؤ میں یہ بات اس حلف کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ پوری قوم سن لے کہ نہ کرسی کے لیے نہ اقتدار کے لیے عمران خان نے سیاست کی ہے نہ نے سکھائی ہے اگر ہمیں حکومتوں کا کرسیوں کا شوق ہوتا تو عمران خان کبھی بھی اپنی دھو حکومتیں نہ گراتا ہم نے ثابت کی ہے اپنے عمل سے کہ ہم حکومت والے نہیں کرسی والے نہیں ہم نظریہ والے ہیں مجھ سے کون معافی مانگے گا اس چیز کی کہ جو لاکھوں لوگوں کے گھروں میں میری بھینوں اور میری ماؤں کی اور میری بیٹیوں کی بے حرمتی کی ہے وہ کون تھے کون ہے وہ وہ کون معافی مانگیں گے اب میں نام بتاؤں ان کے سب کو پتا ہے نام معافی کی باتیں نہ کریں معافی دینے والی وہ ذات ہے اور یہاں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جنہوں نے عام معافی کا اعلان کیا تو فتح مکہ کے اوپر ہاں ہمیں عمران خان نے یہ سکھایا ہے کہ معاف کرنے والے بنو ہم نے حکومت ہوتے بھی سب کو معاف کیا ہے یہ ہے ہمارا ظرف آپ کے ظرف کا اتظار ہے آپ میرے محافظ ہیں مجھے آپ کے ظرف کا اتظار ہے آپ کے جواب کا اتظار ہے آپ میرے محافظ ہیں آپ تو یون کریں آپ تو یون کریں اور پھر میرا گناہگار میرے سامنے لائیں اگر میں گناہگار ہوا تو فس ہی دینا اس چوک کے اوپر لیکن میرا گناہگار بتا دو میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں آٹھ زلوں میں آپ نے میرے پی ایف آئی آر کٹی ہے اگر ایک زلے میں بھی آپ میری ایک پکچر دکھا دیں اُس دن یا ویڈیو دکھا دیں خدا کی قسم پوری کی پوری طریقہ ارصاف کی طرح سے اپنے آپ کو پیش کروں گا صرف معافی نہیں فانسی لٹکوں گا فانسی میں آئیٹ کوں گا لیکن ثابت آپ کو کرنا پڑے گا پھر ورنہ ورنہ میرے پہ جو پرچے کٹنے والے میں اپنی بار اس لیے کر رہا ہوں کہ میری بار کا مطلب ہے ہم ہم سب کی یہ بات ہے میرے پہ وہ جیلی پرچہ کٹنے والا بتائے گا کہ اُس کو پرچہ کٹنے کا کس نے کہا تھا وہ ہے میرا مجرم آپ معافی مانگوائیں گے میرے محافظہ یا میں خود اُسے معافی مانگواؤں پھر آپ چاہتے ہیں کہ میں معافی مانگواؤں اُسے میں نہیں چاہتا یہ آپ میرے محافظ ہیں آپ معافی مانگوائیں وہ ننہ امار وہ چھوٹا بچہ آپ نے باپ کے رئے تڑپ رہا تھا اُس کا باپ ابھی تک مجرم ثابت نہیں ہوا ملزم ہے ایک ملزم کے ساتھ ڈاٹروں نے کہا چھوڑ دو مل لے دو باپ کو دیکھے جا ٹھیک ہو جائے گا جب وہ بلکل قومے میں چلا گیا آپ نے اُس کے باپ کو بھیجا اُس شہید امار بچے کی معافی کون مانگے گا اُس کو مرنے والا کون ہے ذلِ شاہ کا مرنے والا کون ہے ایک نار مولاد بھی نہیں تھا وہ عمران خان کے جنون میں اُس نے نارے مارے اُس کو قتل کر دیا گیا اُس کا قاتل کون ہے اُس کے شادت کی معافی کون مانگے گا میرے سولہ نو مائی کے شہیدوں کو جو کسی بھی تنصیبات کے اندر بلڈنگ میں نہیں تھے بار کہیں اپنی ازجاج کرتے ہیں پورا من اُن کے خاندار سے معافی کون مانگے گا اُن کا مرنے والا کون تھا اگر معافیوں میں بات گئی تو بہت دور تلگ جائے گی آؤ آم معافی کا اعلان کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ہمارے لوگوں نے آم معافی کا اعلان کیا ہے معاف کیا ہے آگے بڑھ رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں آپ بڑھے ہیں آپ آم معافی کا اعلان کریں آگے بڑھیں نظام کو ٹھیک کریں ایسا ٹھیک کریں کہ نہ کوئی آپ پہ الزام لگا سکے نہ میرے پہ الزام لگا سکے نہ کوئی میرے کہلے میں غلط کام کر سکے اور نہ کوئی آپ کی کہلے میں غلط کام کر سکے یہ ہوگا ہمارا آزاد پاکستان یہ ہوگی اکھی کی آزادی آئیں ملکے کرتے ہیں اس کو ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں لیکن ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ میرے دل میں جو راس زفن ہے وہ اس قوم کے لئے اس بلک کے لئے میں زفن رکھوں وہ زخم جو میرے دل میں ہے میں زفن رکھوں تاکہ نفرت نہ پھیلے میری عوام میں میرے اداروں کے خلاف اور آپ مجھے پھر دھمکیاں دیں آپ مجھے پھر تڑیاں دیں آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ میں بزریاللہ کی کرسی کے لئے کوئی دھمکی مان کے چھپو جاؤں گا تو یہ بھول ہے میں لانت بھیجتا ہوں ایسی ہزار کرسیوں پر جو کرسی مجھے عمران خان سے دور لے جائے نظریہ سے دور لے جائے میں ایک بار نہیں ہزار پر لانت 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 بھیجتا ہوں گورنر راج گورنر راج کیا پھر جواب یہ ہے کہ خدا کی قسم بختون خواہ میں گورنر راج لگایا ہم بختون خواہ کے گورنر ہاؤس میں قبضہ کر لیں گے مزیر آلہ ہاؤس بھی ہمارا ہوگا گورنر ہاؤس بھی ہمارا ہوگا پھر آؤ پھر آؤ لیکن یہ دھمکیاں ان کو تھے جو کرسیوں کے بھوکے ہیں جو یہ آپ کے لولے لگڑے گھوڑے مسلط کیے آپ نے اس قوم کے اوپر یہ دھمکیاں ان کو تو جنہوں نے مال کھایا ہوا ہے جن کے گھروں میں حرام پڑا ہے شکر ہے ہمارے گھروں میں بھی حلال ہے اور ہمارے خون میں بھی حلال ہے ہم نہیں ٹرنے والے ہیں ان سے ہم آگے پڑھیں گے اب میں اس قوم کی بات کرتا ہوں عمران خان کی اپیڑا چھوڑ دو اس کو بھائی جان پلیز یہ چھوڑ دو اچھا یہ دوسرا بھی چلتا رہے گا یہ بند نہیں ہوگا اب یہ وہ جنون ہے عمران خان کا جو بند نہیں ہوگا یہ بڑھتا جائے گا جنون مرتا نہیں جنون بڑھتا ہے ہمارا منڈیٹ بھی چوری ہوا پختونخواہ میں پھر بھی چوری ہونے کے بعد یہ تم بڑا منڈیٹ ہے آپ ہم پہ مسلط کریں گے دیلیں کر کے بندر بانڈ کر کے چوروں لٹروں کی پارٹیوں کا کوئی بندہ لگا کر اور دھمکی دیں گے کہ گورنر راج وہ عوام کا راج ہے ادھر یہ عوام ہی راج ہے یہ عوام کا راج چلے گا اب عمران خان کی حکومت ہی یہی مل تھا یہی وسائل تھے پیٹرول ایک سو پینکتالیش روپے روزگار بھرپور تھا کاروبار بھرپور تھا کاروبار بھرپور تھا آج کل آج کل ڈیزل پیٹرول بن کے جہاز میں تیل ہمارے لئے اڑا رہا ہے تھوڑا سبر کر لو حق کے راستے پر جہاز اڑا ہوا ہے عمران خان کے لئے ہمارا لیڈر عمران خان ہے اس لئے ہم ان ناروں سے فیلال اجتناب کرتے ہیں جب دوبارہ اپنی پرانی رنوے پہ آئے گا پھر شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد سولہ روپے بچھلی کا یونٹ آپ کا گیس سستی ایکانومی بھرپور یہ کوئی راست کی بار بتاتا ہوں بہت سے راست دل میں ہے لیکن تھوڑے تھوڑے راست کھولنے پڑیں گے وہ کہتے ہیں نا آہ آہ سجنہ تیکھو تھوڑے پیار دے گلہ رسا ہوں آہ تیکھو تھوڑے پیار دے گالیاں رسا ہوں میں یہاں پر کھڑا ہو کے ایک ہوش و آواز پہ بات کر رہا ہوں آپ نے خور سے سننی ہے یہ بات پھر میں عمران خان کے دور اور ان کو لانے والوں کے دور پہ آتا ہوں بھائی ایک منت نعرے پاتے میں ابھی باروں گا بات سن لو نعرے میں آپ سے زیادہ اچھے مار لیتا ہوں مقابلہ کروں گا آپ کے سبی بھی میں وزرعالہ ضرور ہوں لیکن سب میں ورکر ہوں عمران تیرے جانی سار عمران تیرے جانی سار اب کیا ہوا پرویر سٹک تو لوٹا بن کے ہماری پارٹی میں نہیں ہے نا نہیں ہے نا پہلے تھا خانہ کعبہ میں جا کر پرویر سٹک کو میرے ساتھ بھیجیں یہ بات بہت ضروری ہے یہ پیغام صرف یہ ہانٹ ہی خان کے لیے نہیں پورے پاکستان اور پوری دنیا کے لیے سن لو پرویر سٹک میرے ساتھ خانہ کعبہ میں جائے میڈیا ساتھ جائے میرے سامنے بیٹھو اور پرویر سٹک یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے سپیکر ہاؤس کے اعلان کے بار کیا کہا تھا میں بتاتا ہوں کیا کہا تھا اور میں اس حلث پر خانہ کعبہ جانے کو تیار ہوں ہر قسم کے حلث پر ساتھ یہ بات بیان کرنے کو تیار ہوں مجھے پرویر سٹک نے کہا کہ باجوا صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان مجھے ایکسٹینشن دے دے چھ مہینے کی تو میں عدم اعتماد واپس لے لوں گا یہ الفاظ ایسے ہی ہیں جیسے میں نے بیان کی ہے آگے سنیں سعید باجوا صاحب نے کہا کہ آپ ان پارٹیوں کو این آر او دے دیں کیا این آر او میں نے کہا خٹک صاحب آپ تو اس کمیٹی میں شامل ہیں وہ جو مذاقراتی کمیٹی ہے تو آپ نے خان سے بات نہیں کی تو اس نے کہا نہیں میں نے کیے خان نے ہماری بات نہیں مانی اس نے کہا حکومت جاتی ہے تو جائے نئے ایکسٹینشن دوں گا اور این آر او کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو میں نے کہا خٹک صاحب مذاقراتی کمیٹی کو انکار کیا ہے اب کیا میرے نظریہوں خراب کرنے ہائے ہو کہ یہ بات جو میرا دل نہیں مانتا میرا ضمیر نہیں مانتا میرا لیڈر بھی نہیں مانتا مجھے پتا ہے میں خوش ہو گیا ہوں اس بات پر میں یہ بات نہیں کرنے لگا اس سے اس نے صحیح کہا ہے صحیح جواب دیا ہے ہمیں حکومت نہیں چاہیے ہم این آر او نہیں دیں گے ایکسٹینشن رو نہیں دیتا ہم اس کے ساتھ ہیں اب بات یہ ہے اب بات یہ ہے کہ اگر عمران خان حکومت کا لالچی ہوتا یا ڈیل کرنے والا ہوتا تو اس کی حکومتی بچ رہی تھی اور اگر چھ مین ایکسٹینشن مل جاتی جنرل باجوا صاحب کو تو آٹومیٹکلی جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جھوٹا الزام ہے یہ میں اس پہ بھی گواہی کرتا ہوں کہ میرے سامنے کم از کم عمران خان نے جنرل فیض کو چیف برانے کا کبھی نہیں کہا اس کا بھی میں خانہ کعبہ میں حل دوں گا میں عمران خان کا بڑا قریبی ہوں میرے سامنے نہیں کہا اگر عمران خان یہ دین مان لیتا تو کیا ہوتا چھ مہینے میں سارے ریٹائر ہوتے اور جنرل فیض چیف کے لیے ٹاپ میں آتا بنتا یا نہ بنتا حکومتی بچ جاتی یہ ہے سچ یہاں پہ بھی ہے اور خانہ کعبہ میں بھی ہے اور خٹک صاحب آپ زندہ ہو زندہ ہو جواب ضرور دینا میں انتظار کروں گا آپ کے ساتھ تو دھوکہ بھی ہوا ہے آپ کے ساتھ تو دھوکہ بھی ہوا ہے خٹک صاحب دھوکہ بھی ہوا ہے اب خیرت کر لے خیرت کر لے جو تنہیں پدامی اٹھائی تھی جو پدامی تنہیں اٹھائی تھی لوٹا بن کر آج موکہ ہے سچ کے ساتھ کھڑا ہو جا شاید تھوڑے کپڑے دھول جائیں سران اب اس کے بعد ان حالات کے ساتھ آفروں کے ساتھ دیل کی آفر کے ساتھ عمران خان جب نہیں مانا تو امریکہ کی سازش کر کے عمران خان کو ہٹا دیا گیا میں یہ بھی دعوے سے کہتا ہوں پاکستان میں اس وقت کچھ لوگ موجود ہیں جن کو میں پھر نام لوں گا کہ خانہ کعبہ لے کے چلو میرے ساتھ جو بتائیں گے کہ عمران خان کو جنرل باجوہ نے کہا کہ اسرائیل کو قبول کرو کیا کرو اور یہ میں نہیں کہہ رہا میں تو سیاسی ہوں شایفیدہ لے لوں عمران خان نے کہا کہ ایبسلوٹلی ناٹ میرا وہ نظریہ ہے اسرائیل کے بارے میں جو قائد اعظم کا تھا وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کہ مجھے نام بھی آتے ہیں جو پیغام لے کے گئے تھے وہ بھی مجھے آتے ہیں ایسے اشارہ کیا کہ یہ ہے قائد اعظم جو نظریہ اس کا تھا یہ میرا لیڈر ہے وہی نظریہ اسرائیل کے لیے میرا ہوگا مجبور مت کرو خدا کا واسطہ مانو پھر میں میں نام بتاؤں گا پھر یہ ایکسپوز ہوں گے پھر یہ باتیں ہوں گی عمران خان کا تم کہتے ہو امریکہ نہیں تھا یہ بھی ثابت ہوگا کہ امریکہ کی سادش تھی اور یہی وجہ ہوا تھی کہ عمران خان مسلمانوں کی بات کرتا تھا کشمیر کے مسلمانوں کی وہ بات کرتا تھا کشمیر کے مسلمانوں کی فلسطین کے مسلمانوں کی اسلام کی مدینہ کی ریاست کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کرتا تھا وہ اب آپ نے اتنا مہنگا پیٹرول بھی کر دیا اتنا مہنگا بجلی کے بل اتنی گیس کے بل بجلی پھر بھی نہیں مل رہی اوہ نکموں نکھٹو نہ لیکو اگر تمہارے بس میں ایک چیز نہیں ہے خدا کا واسہ مانو میرے ملک کے معاف دو ایسے لوگوں کو ہٹاؤ ہٹاؤ ہمارے سے ہمارے پر مسلط کر کے آپ نے ہمارے غریب کی روٹی چھین لی بجلی چھین لی گیس چھین لی روزگار چھین لیا محشت تباہ کر دی ملک کی خودمختاری تباہ کر دی اب ہوش کے نہ خون لو آگے بڑھو آگے بڑھو تم ایک قدم بڑھو گے یہ وہ عمران خان کی وہ قوم ہے جو خان کے ساتھ کھڑی ہے یہ چار قدم آگے بڑھے گی عمران خان کو رہا کرو سامنے بٹھاؤ مسئلے حل کرو منڈیڈ واپس کرو منڈیڈ واپس کرو اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دھانتی نہیں ہوئی اگر آپ یہ کہتے ہیں دھانتی نہیں ہوئی تو پھر میں ایک آخری بات کر رہا ہوں آپ کہتے ہیں دھانتی نہیں ہوئی ہم کہتے ہیں دھانتی نہیں دھانتلا ہوا ہے تاریخ کا بطرین دھانتلا ہوا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ انتشاری ٹولہ ہم انتشاری ٹولہ نہیں ہیں ثبوت کیا ہے اس کا عوام کا ووٹ آپ نے ہمارے اوپر ارزام لگایا کہ ہمارا وہ شہید ہمارا وہ فخر صوبے کا فخر کرنر شہر خان کے اس کے مجسمیں گھمنے توڑا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہماری عوام کو یہ لگتا کہ ہم یہ لوگ ہیں تو ثوابی میں ساری کی ساری سٹے پیٹی آئی نہ جیتی مردان ڈیفیجر ساتھ ہے ساری سٹے پیٹی آئی نہ جیتی اس دھانگے کے باوجود یہ آپ کا غلط بیانی ہے آپ ہمارے پر تھوپ رہے ہیں لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نہیں یہ کوئی اور ہے یہ کوئی اور ہے ہمارے شہید جس نے بھی وہ مجسمہ اٹھایا پہلے تو وہ مجسمہ کرنا شیر خان کا تھا نہیں میں ثابت کروں گا اس کی ماشاءاللہ سنت رسولتی داڑی تھی وہ مجسمہ کو دوبارہ لگاؤ لگا ہوا تھا پرانا فوٹو نکال لو وہ مجسمہ کہیں سے بھی کرنا شیر خان کا نہیں تھا کہیں سے بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی ہمارے کسی وردی والے فوجی بھائی کا ہوگا غلط ہے ہم کہتے ہیں غلط ہے لیکن کتنا غلط ہے اتنا غلط نہیں ہے یہ بھی تو بتا دو کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی ہے میں نے نہیں کہا سپریم کورٹ نے کہا ناو مائی کو میرے لیڈر کو گسیٹ کر کون لے گیا اس کی معافی کون مانگے گا وہ کون تھا مجھے جواب دو وہ کون تھا جو میرے لیڈر کو غیر قانونی طور پر گرفتار کر کے لے گیا گسیٹ کے لے گیا گربان میں ہاتھ ڈالنے کی جھرت کر کے لے گیا اس کا تو بتاؤ کون تھا کون تھا کون تھا بتاؤ پہلے نہیں بتاؤگے تو میں کہوں گا کہ تم بھی ساتھ بھی لے ہوئے ہو پھر میں یہی کہوں گا بتاؤ وردی میں وہ لوگ کون تھے میں مانگوں گا معافی لیکن سپریم گوڑ نے کہا کہ غلط گرفتاری ہوئی ہے سپریم گوڑ نے کہا کہ غلط گرفتاری کی ہے ان لگر گرفتاری کی ہے تم نے غلط گرفتاری کرنے والوں سزا کیوں نہیں دی ان سے معافی کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے ہو ڈی جی آئیس پی آر صاحب ان سے بھی تو مطالبہ کر لو ہم تو حاضر ہیں ہم تو حاضر ہیں پہلے بھی بگتا چکے ہیں کچھ اور بگتا لیں گے زندگی اور موز کے بیچ میں اتنی سے ایک لکیر ہے وہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے ہم وہ ہاتھ میں لے کے پھرتے ہیں انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ میرے ان باتوں کے بعد اب اس طرح عمران خان نے کہہ دیا کہ میں مذاقلات کے لئے تیار ہوں پہلے بھی کہتا تھا جب گرفتار نہیں ہوا تھا آج اس نے مجھ پہ بھی اعتماد کر کے میرا کہا ہے میں بیٹھتا ہوں آپ کے ساتھ تیبل پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں دلائل میں آپ ٹھیک ہوئے مجھے فاسی لٹکا کے میرے لوگوں کو معاف کر دینا فاسی مجھے لٹکانا اعلان کر رہا ہوں کہ دلائل میں آپ ٹھیک ہوئے پوری تحریکر صاحب کی فاسی علی امین کھائے گا اپنے زور پہ اپنے دم پہ اور اپنے گلے میں کھائے گا باقی سب کو ختم کر دو اور اگر تم ہوئے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سن لو اگر تم غلط ہوئے تو میں یقین دلاتا ہوں اس بھرے مجھے میں کہ عمران خان کو میں جانتا ہوں اس کے ذات کو میں جانتا ہوں وہ پاکستان کے لیے سب کو معاف کر دے گا یہ میں کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہوں آگے دیکھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے کہتے ہیں وہ میدان بھی ہے سوار بھی ہے گھوڑا بھی ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن ہماری بات وہی ہے حق پہ کھڑے رہیں گے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں حق کے ساتھ کھڑا ہونے کا ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں ہم حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ اب نعرہ مار کے بتاؤ کہ کیا آپ میرا ساتھ ہوگے عمران خان کے رہائی کے لیے ساتھ ہوگے آگے پڑھوگے حق کے لیے لڑوگے نعرہ تکبیر نعرہ ریسائلت نعرہ حیدری عمران تیرے جانی سار عمران تیرے جانی سار عمران تیرے جانی سار عمران خان زنداباد پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد گیا ایک دیکھے جانی سار